اسلام علیکم ناظرین پیدائش کے بعد بچے کے لیے سب سے زیادہ بہترین وزا ماں کا دودھ ہے لیکن بہت ساری بچوات کی بنا پر ماں کا دودھ بچے کو یا تو پھورا نہیں آتا یا اسے دیا جائے نہیں سکتا تو اس کے لیے پھر ہمیں سوچ کرنا پڑتا ہے فارمولا کے طرف اور فارمولا کے بارے میں بھی بہت ساری شکوک و شبات پائے جاتے ہیں کہ یہ بچوں کی صحت کے لیے اچھا ہے یا نہیں کچھ بچوں کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا تو اس کے بعد تیسری باری آتی ہے دودھ کی گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے گائے یا بھینس کا دودھ ہر زمین اگر پاتے اس سے انہیں موشن لگ جاتے ہیں حازمہ خراب ہو جاتا ہے اورٹیاں لگ جاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی اس مسئلے کے حل کے لیے ایک بہت ہی آسان سی تدبیر جس پہ عمل کر کے آپ یقین انہیں اس مسئلے کو حل پائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے گائے یا بھینس کا دودھ گائے یا بھینس کا دودھ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ وہ آم اویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ پہ تو آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے ایک کلو دودھ اور ایک چمچ کسٹرڈ پاودر کسٹرڈ پاودر آپ کوئی بھی فلیور لے لیں مہنگو فلیور زیادہ صحیح رہتا ہے کیونکہ بچوں سے ایزیلی پی لیتے ہیں دودھ کو اُبال لیں اچھی طرح سے اُبال لے کے بعد اس میں ایک چمچ کسٹرڈ کو پانی میں حل کر کے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اس کو دودھ میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے چمچ چلاتے جائیں جب دودھ میں دوبارہ سے اُبال آ جائے اور دودھ اور پک جائے تھوڑی دیلہ پکا لیں اس کو پان سے تصمیر ہے جب یہ پک جائے تو آپ اس کو تھنڈا کر لیں تھنڈا کر لیں کہ آپ یہ دودھ بچے کو پلائیں جب آپ یہ دودھ پلائیں گے تو بچے کا میدہ سٹرونگ ہو جائے گا تو آپ اس چھوٹی سی ٹپ کو ضرور آزمائیے گا اور لوگوں سے شیئر بھی کیجے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے دوبارہ پھر ملیں گے اللہ حافظ